زائرِ کوئے جنہاں اہستا چل زائرِ کوئے جنہاں اہستا چل دیکھ آیا ہے کہاں اہستا چل دیکھ آیا ہے کہاں اہستا چل جیسے چیچا ہے جہاں ہمیں بھوم پھر جیسے چیچا ہے جہاں ہمیں بھوم پھر یہ مدینہ ہے یہاں اہستا چل یہ مدینہ ہے یہاں اہستا چل آیا ہے کہاں اہستا چل زائرِ کوئے جنہاں اہستا چل در پہ پہنچا ہوں بڑی مدد کے مان در پہ پہنچا ہوں بڑی مدد کے مان اے میری عمرِ روان آہستا چل اے میری عمرِ روان آہستا چل ایک تو وہ بھی عاشق جو یہ کہ گیا کہ میری عمرِ روان آہستا چل اور ایک عاشق نیسا ہوتا ہے نا وہ جو پہنچتا ہے نا سرکار کے در پہ تو وہ کہتا ہے بس اے بہت جلدی آجا جلدی آجا آج میرے سر جو ہے میرا وہ محبوب کے قدموں میں ہیں بس اب دیر مد کر آجا مجھے بکی میں جگہ دلا جا ہے نا ایک وہ بھی کولٹی ہوتی ہے اگر وہ ہوتا تو وہ کیا کہتا ہے کہ دل پہ پہنچا ہوں پڑی مدد کے بعد کیوں کہوں عمرِ روان آہستا چل کیوں کہوں عمرِ روان آہستا چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستا چل زائرِ پوئے جناح آہستا چل اور حاضرین میں ہے ملک ستت ہزار سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ستر ہزار ملائکہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو صبح کو آتے ہیں شام پہ گریتے ہیں پھر شام والے چلے جاتے ہیں شام والے آجاتے ہیں صبح والے چلے جاتے ہیں پھر وہ صبح تک گریتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے اور تاقیامت جاری رہے گا سرکار کی بارگاہ میں ستر ہزار پریشتے ملائکہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ارز کرتے لیتے ہیں میرے فیسید یہ آلا تھا فرماتے ہیں نا کہ ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی یہ ظلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے سرکار کے دربار سے اجازت ہی اتنی ہے کہ بس ایک بار آ جائے جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندگوں پر کی ہے اور یہ بدلی آنا ہوں تو کروڑوں کی آس جائے یعنی کہ جو ایک بار آ گیا آ گیا دوبارہ موقع نہیں آنے کا اگر اسے موقع دے دیا جائے تو کیا ہو؟ اگر یہ بدلی آنا ہوں تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے اجنے ملائکہ جو انتظار کی صدق میں کھڑے ہیں کہ ہماری بار یہ آنے والی ہے اگر دوسرے کو دوبارہ موقع دے دیا جائے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو جو ایک بار آ گیا تو آ گیا تو توقع کریں بدل کے جب وہ حاضری ہو جاتی ہے جب پڑھتے ہیں پاپسی ہوتی ہیں ان کی تو توقتے ہیں کہ توقع کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندگوں پر کی ہے ارے یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے اور اے وائے بے کسی تمنہ کہ اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سہر کی ہے جب تک کہ حاضری نہ ہوئی تھی تو چلو یہ امید تو تھی کہ اب جائیں گے جب تک کہ حاضری نہیں ہوئی تھی ملائکہ کی سرکار کی دربار میں جب تک تو یہ امید تھی نہ کہ اب حاضری ہوگی ہماری باری اب آئے گی تو اسی باری اور اسی حاضری کے سارے کے وقت غزت بہا تھا اب چونکہ حاضری ہو گئی اور دوبارہ حاضری ممکن نہیں تو اب وہ آج بھی جری گئی نا کہ اب صبح ہونے والی ہے ہماری باری آئی ہے اب شام ہونے والی ہے ہماری باری آنے والی ہے تو فرماتے ہیں اے وائے بے کسی تمنہ کہ اب امید صبح کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سہر کی ہے ارے معصوم کوہ عمر میں صرف ایک بار بار ایک بار یعنی ایک مطبع بار یعنی حاضری معصوم کوہ عمر میں صرف ایک بار بار اور آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی رہے زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب مر جائے تو حیات عبد پیش گھر کی ہے تو ملائکہ جو ہیں ستر ہزار ملائکہ جو ہیں وہ ہر وقت محبوب کے دربار میں موجود ہوتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے رہتے ہیں تو شاعر اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حاضری میں ہے ملائکہ ستر ہزار حاضری میں ہے ملائکہ ستر ہزار کدسیوں کے درمیان آہستہ چل دیکھ آیا دلے کہا آہستہ چل محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے کئی آدام ہیں جس میں ایک عدب جو ہے وہ بڑا ہی ملحوظ اتنا لازمی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر سنہری سنہری جائیوں کے اوپر دکھا ہوا ایک قرآنی آیت دکھی ہوئی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچو میرے محبوب کی بارگاہوں جب حاضر ہو جاؤ تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بست رکھو نیچی رکھو اپنی آواز کو محبوب کی آواز سے اوپر مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال برباد ہو جائیں وہ انتم لا دشعروں اور تمہیں خبر تک نہ ہو تو یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں بڑی اہدیات کی ضرورت ہے فرماتے آلہ حضرت کہ اے یہ جلوہ گاہ جانا ہے کچھ عدب بھی ہے بھرکنے والے تو فرماتے ہیں شاید کہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے